چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ اپنی سکن کس طرح سے فریش کر سکتے ہیں اپنی جل کی تازی کے لیے آپ کو بہت ہی ایزی اور آسان سی ٹپ بتاؤں گی جل کی تازی کے لیے آپ دیسی ازمودہ نسخیں استعمال کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ تازہ اور متوازن گزہ کھائیں اور صبح صبح رہے اٹھ کر آپ نمار پڑھنے اور سائر کرنے کے لیے ضرور جائے اس کے علاوہ اپٹن کا استعمال کرتے رہیں اپٹن کا استعمال بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں سو آپ کی سکن کو فریش اور تازہ بنانے کے لیے جو اپٹن آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بزار سے ناخدیدیں کیونکہ اس میں موسلی کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو خراب بھی کر سکتے ہیں سو آپ دیسی طریقے سے یا گھر میں موجود چیزوں سے آپ اپنا اپٹن بنا سکتے ہیں اور اپنی سکن کو کسی بھی سائیڈ افٹ بچا کر اس کو ہلڈی اور گلوئنگ اور تازہ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی چنبیلی کا اپٹن تو چنبیلی کا اپٹن منانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ نوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے چنبیلی کھلی چنبیلی آپ نے کھلی لینی ہے چنبیلی ایک کپ لینی ہے چنبیلی کے اصل میں یہ پھول ہوتے ہیں جو کلیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں تو آپ نے وہ لینی ہے ایک کپ اور چنے کا بیسن آپ نے لینا ہے ایک کپ اس میں آپ نے دالنی ہے ہلڈی پیسی ہوئی دو بڑے چاہنے کے چمچ اور فرنڈز اگر آپ کو ہلڈی سویٹ میں ہی کرتی ہے تو آپ اس میں اس کی جو کونٹٹی ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے آپ کو اگر دو بڑے کھانے کے چمچ بکائے ہیں تو آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ یا ایک ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں کلابہ دالچینی آپ نے لینی ہے پیسی ہوئی ایک چھوٹا چائے کا چمچ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چاروں چیزوں کو ملا لینا ہے ڈرائی ہی ملا لینا ہے اور آپ نے ایک شیشے کے چھوٹے سے جار میں ان کو مکس کر کے رکھ لینا ہے لیکن جب بھی آپ نے ضرورت پڑے تھوڑا سا آپ نے اس میں سے لیا پاودر اس میں آپ نے دودھ یا پھر آپ لیمون کے کترے ملا سکتے ہیں یا ارکے گلاب جس نے ہاں سے آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ جو آپ کی سکن کی اقوائیمنٹ ہے آپ چاہئے تو سادھا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ موسلی لوگوں کو روز وارٹر بھی سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے جگہ سادھا پانی بھی ملا سکتے ہیں اور ہو سکے تو اس میں دو تین کترے آپ لیمون کے بھی ڈالیا کریں لیمون کے رسے اس سے ہماری سکن میں نکھار آتا ہے اور فریش لوک آتی ہے اور ہماری سکن گلو کرتی ہے اور شائن کرتی ہے جب بھی آپ نے اپٹن لگانا ہے یہ اپٹن آپ ہفتے میں دو سے تین کھا لگا سکتے ہیں اپنے چہرے کے حساب سے آپ نے یہ جو اپنے ڈرائے پاورڈر مکس کیا تھا اس کو آپ نے لے لینا ہے ایک یا دو چمچ اور اس میں آپ نے لیمون کا کترے ڈالنا ہے چار سے پانچ یا پھر آپ پانی کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں اتنا کہ اچھی سی پیسٹ بن جائے پھر آپ نے اس کو اپنے چہرے پر ہاتھوں پر اور گرگن پر اچھی طرح سے لیپ کرنا ہے یعنی اس کو اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کو ڈرائے ہونے کیلئے آپ نے چھوڑ دینا ہے پندہ سے دیس منٹ کی بیچ میں یہ ڈرائے ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کر کے بہتر نہیں کہ اتاریں ڈیریکٹری پانی کے مت اتاریں ہلکے ہاتھ سے اس کو روٹ کر اتار لیں اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو وہ چہرے پر لوئی ہے جس کو کہتے ہیں باریت بال جو چھوٹے والے ہوتے ہیں لوئی وہ بھی اس سے اتر جائے گی سو ایک چیز سے دو فائدے ہو جائے گی اور اس سے آپ کی رنگت بھی نکھر آئے گی سکن پر آپ کی گلو آ جائے گا اور شائن آ جائے گا تو اس کو اتارنے کے بعد آپ اپنا چہرہ سادے باری سے دھو سکتے ہیں سو فرنڈ اس ٹپ کو آپ ضرور استعمال کریں ہفتے میں دو سے تیل دفع یہ اپنے استعمال کریں اس سے آپ کی رنگت میں بہت زیادہ فرق آئے گا آپ کی سکن فریش ہو جائے گی اور آپ کی جو سکن ٹون ہے وہ لائٹ ہو جائے گی سو فرنڈز یہ تھیں ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور فائدے مند ہوگی اور مجھے اپنے فیڈ بیک ضرور دیں آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ٹپ میری کیسے لگی آپ نے اس کو استعمال کیا اور اس کے کیسے ریزلٹس ملے اور جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی آپ جو دیسی ٹوٹکا یا گھر کا ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں اس کے ریزلٹس ایک دم سے نہیں آتے اس کو آپ لگتار ایک سے دو تین ویک استعمال کریں گے تو ہی آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے تھوڑا سا دیر سے ریزلٹس ملے گا لیکن اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سکن کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے جیسے کہ آپ بزاری کے انکلز کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اسے آپ کی سکن کو سائیڈ افیکٹ ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو گھر کی چیزیں بے شک تھوڑا سا لیٹ ریزلٹس دیتی ہیں لیکن یہ وہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیتی ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں ایسر فینڈز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی اہم ٹپ جس کو استعمال کر کے آپ اتنے غیر ضروری بالوز